جیسل میر کے پوکرن سے بڑی خبر مل رہی ہے دراصل بھیجڑا گام کے پاس بچوں سے بھری سکول بس پلٹ گئی حادثے میں قریب چالیس کولی بچے گمبیر رب سے خائل ہوئے ہیں دس سے پندرہ خائل بچوں کو پوکرن اسپتال میں بھٹی کرائے گیا ہے دو ایک سو آٹھ ایمبلنس کی مدد سے گمبیر خائلوں کو جہاپور میں جائے جا رہا ہے چالیس کولی بچے گمبیر رب سے خائل ہوئے ہیں جس میں دو بچے گمبیر رب سے خائل ہیں انہیں جائپور ریفر کیا گیا ہے پوکرن میں یہ حادثہ ہوا ہے دیزڑا گام کے پاس جہاں بس پلٹ گئی بچے سوار تھے چالیس بچے ایک ساتھ خائل ہوئے ہیں وہی جیسے ہی جانکاری پرجنوں کو لگی وہ بھی اسپتال پہنچنا شروع ہو چکے ہیں بچے کو ترنت اسپتال پہنچایا گیا ہے تاکہ ان کے پراتمیک اپسار شروع کر دیے جائیں اور دس سے پندرہ گائل بچوں کو پوکرن اسپتال میں بھٹی کرانا پڑا ہے باقی کو معمولی چوٹ آئی تھی ان کو پراتمیک اپچار کے بعد بہی سے پریجن واپس لے گئے لیکن پریجنوں کی ٹینشن اس سے پڑ گئی ہے ابھی تک کہ سامنے نہیں آ پایا کہ آتی لیے حادثہ ہوا کیسے ہے جانچ کا وشیہ ہے لیکن سب سے پہلے کوشش یہی کہ بچوں کو اسپتال پہنچایا جائے ان کی صحت دیکھی جائے ان کو صحیح اپچار کے بعد ان کی حالت میں صلحہ لائے جائے اس کے بعد بھی کوشش کی جائے گی کہ جانچ جاری رہے اس کے بعد پتہ چل بائیں کہ آتی لیے حادثہ ہوا کیسے سیوگی سی ایس روے ہمارے ساں جڑ چکے ہیں ان کا روک کریں گے تب یہ بتاؤ کہ آتی لیے حادثہ ہوا کیسے تھا اور کتنے گمبیر خائل ہیں جنہیں جائپو ریفر کرنا پڑ رہا ہے بچوں کے حالت کیسے ہیں کیا پریجن پہنچ چکے ہیں موقع پر جی کنم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ آج بہت درنا کھاسکا ہوا ہے سکول کے بچوں سے بڑھ کر سکول پہنچ رہی تھی تو کہ راستے میں آتانک اور نیمتری تھوکر یہ جو ہے بس پل تکھا گئی جس سے کہ یہ قریب پیتاری سے پتاس بچے جو ہے کمبی روپ سے گھائل ہو گئے وہاں پر جس طریقے جب حادثہ ہوا تو وہاں تیت پکار منتی تو وہاں تورت پرباق سے لوگ پہنچے اور بینیانہ سے ایک ایمولینس پہنچی اور دوسری ایمولینس ساکڑا سے پہنچی وہاں پر جو ہے جو ہے جو ہے گمبی روپ سے گھائل ہیں ان کو تکال پرباق سے پوکرن نہ لائے دا کر پیدے ان کو جودپور احفر کر دیا گیا اور ابھی جودپور پہنچنے کی کافی بچوں کی جو ہے حالت بہت نادک ہے اس کو لے کر بھی جو ہے جیچے ہی پریجنوں کو سوٹنا ملی ہے پریجن جودپور بھی جوانہ ہو گئے ہیں اور وہاں پریجنوں کے پریچت بھی ہے بچوں کے پریچت ہے وہ اسپطال میں موجود ہے اور گاڑی آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہیں گاڑی پہنچے ایمولینس وہاں سے اپچار ان کا تورت پرباق سے ہو وہیں جس طریقے سے گھٹنا کی جانکاری ملی ہے تو اس طریقے سے گھٹنا ایک بار پہلے بھی ہو چکی ہے پرساسن کی لاپروائی کہیں یا بالوائنے کی چالکوں کی لاپروائی کہیں جس طریقے سے بچے انترد ہو کر جو ہے پلٹی کھا رہی ہے اس کو لے کر بڑی چلتا کا بھی سے ہے اس پر لگام کیوں نہیں لگا جا سکی چھیک ہے ابھی جو چالک ہے اس سے بات سے جاری ہے کس طریقے کے ایکشن اس کے خلاف لیا جائے گا چالک جو ہے ساکڑا ساکڑا تھانا شکر ہے وہاں پولیس ماملے کی جانکاری ہے ابھی تک یہ جانکاری نہیں مل رہی ہے چالک کہاں ہیں لیکن پولیس کس ماملے کو لے کر دنبی سے شکریہ تمام جانکاری تینے کے لیے